اللہ تعالیٰ نے کائنات میں نشو و نمہ کا ایک تدریجی نظام قائم فرمایا ہے چاند جب تلو ہوتا ہے تو بڑا چھوٹا سا دائرہ محسوس ہوتا ہے پھر اس کی نشو و نمہ ہوتی ہے تو ایک بڑی روشنی کی صورت میں وہ سامنے آتا ہے لیکن پورے اروج کے بعد پھر وہ ڈھلنا اور گھٹنا شروع ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ اس کی وہ اروج والی روشنی ماند پڑتی ہے کچھ دن اس پر ایسے آتے ہیں کہ بالکل دکھائی نہیں دیتا سورج کی شوائیں جب سورج صبح نکلتا ہے تو ماند ہوتی ہیں پھر وہ اتنے اروج پہ ہوتا ہے کہ کوئی اس سے آنکھ نہیں ملا سکتا لیکن شام کو پھر وہ اپنے زوال کو دیکھتا ہے درخت ایک چھوٹے سے پودے کی صورت میں ہوتا ہے کبھی کبھی یوں بھی لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تیز پانی آئے یا آنڈھی آئے تو اس کو جڑ سے اکھیڑ دے لیکن پھر وہ جب پورا جوان ہو جاتا ہے تو پھر بڑے بڑے طفانوں میں بھی کھڑا رہتا ہے پھر اس کا بال بھی بانکہ نہیں ہوتا لیکن پھر ایک وقت خیزانک آتا ہے جب اس کے پتے جھڑتے ہیں جب پرندے اڑ جاتے ہیں جب بلبلے اس پر بیٹھنا چھوڑ دیتی پھر کوئی کوئل آکے اسے کوئی گیت نہیں سناتی پت جھڑ کے موسم میں زوال کے دنوں میں وہ بہت ساری آوازوں اور بہت سارے مہمانوں کو ترستا ہے اللہ تعالیٰ کا حکمت کا نظام ہے اس نے تدریج کی ہے اس نشع و نمع میں بس یہ دو تین مثالیں دی ہیں زیادہ بھی دی جا سکتی ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو بھی پیدا کیا ہے وہ جوان آدمی جو محنت مزدوری کرتا ہے دوڑتا ہے بھاگتا ہے آتا ہے جاتا ہے رزق کماتا ہے تو کنیوں کو پالتا ہے یہ جب بالکل چھوٹا تھا نا تو اسے کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا تھا اس کے والدین انگلی کے سہارے چلاتے تھے آج جو کنیوں کو کھلاتا ہے کما کے اللہ کی توفیق سے ایک وقت یہ تھا کہ یہ اپنے ہاتھ سے لکمہ اٹھا کے موں میں نہیں ڈال سکتا تھا اس کے ماں باپ اس کے موں میں لکمے ڈالتے تھے اس کی ماں اس کے لئے خدمت کرتی تھے پھر اس کو اروج ملا پھر اس کو باکپن ملا پھر اس نے دنیا دیکھی پھر اس نے دوڑنا بھاگنا دیکھا پھر اس نے بڑی بڑی گاڑیاں چلائیں پھر اس نے بڑی بڑی ٹرینیں چلائیں پھر وہ پائلٹ بنا اور اتنا بڑا جہاز منوں ٹنوں کے حساب سے وزن لے کے یہ اللہ نے اس کے قبضے میں دیا یہ لے کے گیا بھی یہ لے کے آیا بھی جوانی اروج والی اللہ نے عطا کی لیکن پھر وقت ڈھلا پھر واپسی شروع ہوئی کالے بال سفید ہوئے سیدھی کمر ٹیڑی ہونے لگی اٹھتے ہوئے گھٹنوں میں درد رہنے لگا یہ اللہ کا تدریجی نظام ہے جوانی کے بعد بڑا پا آیا لیکن تکلیف والا معاملہ یہ ہے کہ وہی شخص جس طرح اللہ ماشاءاللہ جوانی میں خود بھول گیا تھا کہ مجھ پر کبھی بچپن بھی تھا میں کبھی کمزور بھی تھا حل اتا علا الانسان حین من الدہری لم یکن شیم مذکورا انسان پر ایک وقت وہ بھی تو گزرا ہے جب یہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا اس کا نام تک نہیں تھا جس طرح جوانی میں یہ بھول جاتا ہے نا مجھ پر بچپن بھی تھا اسی طرح جب یہ بھول ہوتا ہے تو بعض اوقات بچے بھی بھول جاتے ہیں ان کا خیال ہوتا ہے کہ شاید اببہ ہی بھول ہوا ہے دادہ ہی بھول ہوا ہے ہم نے شاید نہیں ہونا وہ بڑی جلدی بھولوں کو سکریب کا مال بنا دیتے ہیں ان کے لیے چار پانیاں سٹور روم میں لگ جاتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ اببہ کوئی اسی کیسے لیے ضرورت نہیں رہی کہ گھٹنوں میں درد ہیں ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ ان کا سامانی مختصر سا ہے لہذا بڑے کمرے کی حاجت ہی نہیں ہے دیرے دیرے بزرگوں کے ساتھ لوگوں کا رویہ سخت ہے اللہ تعالیٰ نے والدین کے سارے حقوق بیان کر کے پھر آخر میں فرمایا کہ دعا مانگو حقوق بھی ادا کرو بازو بھی کھلے کرو پیار بھی کرو خدمت بھی کرو اور دعا بھی کرو کیا دعا کریں فرمایا وَقُرْ رَبِّرْحَمْهُمَا مجھ سے کہو دعا کرو میری بارگاہ میں کہو رَبِّرْحَمْهُمَا یا اللہ ان دونوں پہ رحم فرما کمار بیانی صغیرہ جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا ان کی خدمت کرو اور پھر میرے حضور ان کے لئے التجائیں بھی کرو